اسلام علیکم good morning friends welcome to my youtube channel اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھیں آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نوازیں آمین سممہ آمین بلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے میری ایک پیاروری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے گا سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا بس مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا موٹیویشن جرور مل جائے صبح کا ٹائم ہے علیک کو اٹھایا ہے اور اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے اپنی جو آئس والی ایکسرسائز ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد وہ سٹریچنگ بھی کرتا ہے ریدہ بھی کرتی ہے پر اس کی ہائٹ اور زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری ہائٹ تھوڑی سی اور بھر جائے مطلب کم سے کم وہ میرے برابر ہو جائے میرے سے وہ ہلکی سی اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے تو کوشش تو کرتے ہیں بچے اسٹریچنگ سے ہائٹ اچھی ہو جاتی ہے ایک تو اسٹریچنگ اور ایک لٹکنے سے پر ابھی نہیں بڑھ رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے علی کی ہائٹ ریدہ سے زیادہ ہے اور ابھی اور بھی بڑھ سکتی ہے ہائٹ اس کی پھر بھی وہ سٹیچنگ کرتا ہے تو آج صبح سے ہی تیاری ہو رہی ہے ہمارے گھر میں کون آنے والا ہے کالین وغیرہ سب دچ گیا ہے سفہی ساری ہو چکی ہے ادھر میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں جلدی جلدی تو پہلے تو میں نے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا تھا چکن کے پیسز میں کٹ لگائے میرینیٹ ہونے رکھ دیتے ہیں آج ہمارے گھر آ رہی ہیں پروین باجی ابھی پک فیرے کی رسم کے لیے آئیں تھی دشیرے کے ٹائم پر پروین باجی آپ لوگوں تو پتہ ہی ہے تو اس ٹائم وہ زیادہ رکھ بھی نہیں پائیں تھی تو میں نے ہی کال کیا تھا ان کے پاس کہ پروین باجی آپ کی بہت یاد آ رہی ہے اور دیوالی کی چھٹی پر آپ کو آنا ہے بھلے ہی آپ ایک دن کے لیے آ جانا پر آنا جرور تو وہ اپنی بھی بتا رہی ہیں کہ ہمارے ریلیٹیب میں کئی شادیاں آ رہی ہیں تو میرا پک کا پتہ نہیں ہے میں آ پاؤں یا نہیں آ پاؤں اس بجے سے میری بھی مضبوری ہے تو میں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہی ہے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی بھلے ایک دن کے لیے آ جانا تو جی آج ہم لوگوں کے یہاں پروین باجی آ رہی ہیں ابھی ان کا فون بھی آ گیا ابھی تو خیر وہ راستے بھی ہیں چلنے سے پہلے انہوں نے میسیز کر دیا تھا کہ ہم لوگ نکل چکے ہیں اور اب تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے مطلب وہاں سے بارہ آنے میں تقریباً دیر دو گھنٹے تو لگیں گے ہی لگیں گے تو میں ادھر بٹر چکن منا رہی ہوں بٹر چکن کے لیے چکن کو میرینیٹ کرنا ہی ہوتا ہے وہ تو میں نے فریز میں رکھ دیا تھا میرینیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد نکال کر ان کے جو پیسے ہیں ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے فرائی بھی کر لیا ادھر ہم بٹر چکن کا جو مسالہ ہے وہ بھوننے کے لیے رکھ دیتے ہیں مسالہ بھوننے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جب ہم بٹر چکن کا مسالہ بناتے ہیں تو اس میں جیسے کاجو رہتا ہی ہے تو کاجو کی وجہ سے وہ کافی اچھٹا بھی ہے تو ایک دھم سے مطلب اس کے اوپر پھر ڈھکن بغیرہ لگا کر رکھنا پڑتا ہے دھیان سے ہی کرنا پڑتا ہے کاجو یا پھر موکفلی دانیں ہم جس بھی گریبی والی سبزی میں ڈالتے ہیں گریبی بناتے ہیں تو اس کا یہ ہی رہتا ہے تو یہ دیکھیں بٹر چکن بن چکا ہے گرم مسالہ بھی میں نے اوپر سے تھوڑا سا ڈال دیا ہے ہلکا سا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بٹر چکن میں گرم مسالے کا آٹا میں نے لگا لیا ہے لیکن روٹی نہیں بنائی ہے ابھی میں نے سوچا کہ چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر ہم لوگ باتے واتے کریں گے پھر ہی کھانا کھائیں گے ایک دم تو آتے ہی کھانا کھائیں گے نہیں پرمین باجی آگئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہے ابھی ہم سب لوگ آگے والی روم میں بیٹھ کر باتے ہی کر رہے تھے تو چائے میں نے پہلے ہی چڑھا دی تھی تاکہ چائے اوال جائے بعد میں پھر چھان لیں گے تو ابھی بس ان کو چائے دے دیتی ہوں اور اس کے بعد روٹی بنانے کھڑی ہو جاؤں گی روٹی بنائیں گے کھانا تو لیٹی کھائیں گے ابھی کھانا نہیں کھائیں گے میں نے علی سے کہا کہ بیٹا پانی پلا کے آنا فکپا جی اور فکپی جان کو تو علی پانی لے گیا تھا چائے میں نے چھان دی ہے اب ریدہ سے کہیوں گے بیٹا جائے لے کر جانا میں ابھی آتی ہوں پھر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پروین باجی نے میری بات مان لی اور بات مان کہو آئیں ہم لوگوں سے ملنے وہ بھی دیوالی کے ٹائم پر تو دیوالی والے دن کا ہی بلوگ ہے یہ میرا پروین باجی ہیں ان کے ہزبینڈ ہیں اور حسن ہے جی آنے ہی ہے نورین کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ڈاکٹر نورین ابھی بانگلہ دیش ہے چھٹیوں کے ٹائم پر وہ آئی تھی تب یہاں ہم لوگوں سے ملنے بھی آئی تھی اور اب جب چھٹی آؤں گی تب اس وقت آئے گی تو باتیں کرتے کرتے پھر در کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا ڈیڑھ سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا تھا مہینے کہ ہم تو سب کھانا کھا لیں بھائی باتیں تو پھر بات میں ہوتی رہیں گی تو دسترکوان لگایا اور بس اب ہم کھانا لگا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ بھی آ جائے گا ہم لوگوں کے ساتھ بسم اللہ کیجئے گا ابھی میرے شوپری سے بارہ آئی ہوں تب سے دیکھئے کام میں ہی لگی ہوئی ہوں اور اب میں تھوڑا سا فری رہوں گی کام میں بعد میں کروں گی کیونکہ پربین واجی آ گئی ہے نا اسی لئے اوتا رہے گا کام تو چھٹیاں لمبی لگی ہیں یہی رہنا ہے تب تک چلتا رہے گا کام لیکن اب تھوڑا سا فری رہیں گے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو کتنی رونک ہو جاتی ہے اچھا لگتا ہے اور پھر ہمارا علی علی کی تو جوڑی حسن کے ساتھ ہے ہی سہی وہ تو بڑا خوش ہو گیا جب سے اس نے سنانا کہ میری فپی جان آ رہی ہے حسن بھی آئے گا ہم لوگ آپس میں بہت انجوئے کریں گے ابھی علی بھی اپنے ہومورک میں لگا ہوگا تھا ابھی اس کا ہومورک کمپلیٹ تو نہیں ہوا ہے تھوڑا سا بچرہ آئے لیکن وہ بات میں کر لے گا حسن کے ساتھ وہ بھی انجوئے کر لے گا اچھا لگے گا اسے بھی انجوئے کرتے لب بس ایک دن تو ہمارا پورا مارکیٹ میں ہی چلا گیا تھا اور ایک دن وہ آئیں تھی اگلے دن تو پھر وہ چلی گئیں تھی لب بلکل بھی وقت نہیں ملاتا تو بس ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ میں باجی سے کہنے باجی روک جانا ابھی تو اچھے سے انجوئے کریں گے میری بھی چھٹی ہے تو باجی بس یہی کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمارے جو ریلیٹیو ہیں کئی ریلیٹیو کیا شادی ہے ابھی گیارمی کا چاند چل رہا ہے تو بہت جگہ شادی ہے اور جانا بھی جروری ہے ادھر علی حسن چیز کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں کئی چیز کئی کرکیٹ کئی موبائل بس بچوں کا یہی گیم رہتا ہے جب دو مل جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ کھیلتے ہیں اور یہ شینکی کا گھر اب شینکی پروین باجی نے ہمیں دے دیا ہے نا ٹنکال اکیلی ہو گئی تھی میں نے آپ لوگوں کو پچھلے بھی لوگ میں جب پروین باجی آئی تھی تو اس ٹائم پر میں نے بتایا تھا تو شینکی کے کچھ کھلونے ہیں پروین باجی لے کر آئی تھی ساتھ میں اس کا شینکی کا ہاؤس بھی ہے جو بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اب وہ میرے کیا کام آئے گا اب شینکی تم لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے جو ٹوئیز ہیں وہ بھی رکھ لو کھیلتا رہے گا اور اس کا جو ہاؤس ہے وہ بھی رکھ لو کھانے والے سے فری ہو کر ہم نے آرام کیا اور اب ہم لوگ آ چکے ہیں انیس باجی کے گھر انیس باجی کے گھر آ کر سب نے سرپرائز دیا کیونکہ باجی کو تو پتہ ہی نہیں تھا پروین باجی نے ہمارے پاس پون کر دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں پر باجی کو تو ایک دم سے سرپرائز ملا جب ہم انیس باجی کے گھر گئے اس ٹائم تو ابھی ساڑھے تین کا ٹائم ہو رہا ہوگا ساڑھے تین بجے نکل گئے تھے ہم لوگ کھانے کے بعد آرام کرنے کے بعد تو ادھر ڈاکٹر علماس ناشتہ لگا رہی ہیں باجی ادھر کچن میں چائے بنانے لگی تھی باجی کے گھر جب ہم لوگ گئے تو اس ٹائم ٹی وی چل رہی تھی ٹی وی تو بند ہو گئی اور اب ہم سب لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں انیس باجی تو بہت خوش ہوئی پروین باجی کو دیکھ کر ہوتا ہی ہے بہنوں بہنوں میں تو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے سرپرائز دیا نا پرین باجی نے جا کر پہلے سے تو بتایا نہیں میرے پاس تو گھر دیا تھا کول پر ان کو پتا نہیں تھا ابھی رات کا ٹائم ہے باجی نے کھانے کے لیے بہت روکا پر ہم لوگ نہیں روکے کہ ادھر پٹاکے مارکیٹ سے پٹاکے کریدنے اس کے بعد گھر جا کے سب پٹاکے چلائیں گے بچے بھی کیونکہ دیوالی ہے آج دیوالی پر تو دیکھئے من ہوتا ہی ہے بچوں کا پٹاکے پٹاکے پھل جڑی چلانے کا تو پھر باجی سے یہ کیا دیا تھا ہم نے کہہ صبح ہم نے جو بٹر چکن بنایا تھا صبح کا کھانا مطلب تھوڑا بہت رکھا ہوا ہے اور روڑی سی میں ادھر انڈے کی آم لیڈ وغیرہ بھی تیار کر رہی ہوں در بین پر باجی سے بھی کہا کہ آپ مت پریشان ہو آپ بیٹ جاؤ لیکن وہ نہیں مانے آٹا بھی انہوں نے لگایا پھر روٹی بھی انہوں نے ہی بنائی میں تو اسے بہت منہ کرتی ہوں کہ باجی آپ ایک دو دن کے لیے تو آتی ہو اور پھر بھی بیٹھتی نہیں ہو کچھ نہ کچھ کام کے لیے میں یہ کروا دوں وہ کروا دوں کچھ نہ کچھ کام ان کو کرنا ہی کہ مجھے بیٹے بیٹے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ میری ہیلپ پھرابر سے کرواتی ہیں کھانا ہم لوگوں نے پھر لیٹی کھایا اور بچے بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم لوگ کھانا کھائیں پھر پھٹا کے پھل جڑی چلائیں ہماری کالونی میں دیکھیں یہ دیوالی والے دن کی روشنی ہے ماشاء اللہ سے پوری جو کالونی ہے روشنی سے جگ مگا رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا ہمارے جو محلے والے ہیں وہ سب بھی گھر پر آئے میں نے بھی سب کو دیوالی کی مبارک بات دی دیوالی والے دن پوری کالونی میں کافی رونک تھی سب لوگ کافی اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے بھی پھٹا کے پھل جڑی چلائیں بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی بچے بن گئے بچپن میں تو بہت شوق تھا پھل جڑی وغیرہ چلانے کا گھر میں آتے بھی تھی پھل جڑی پھٹا کے چکری انار سب کچھ لیکن جب بڑے ہوئے تو یہ شوق ختم ہو گئے لیکن بچوں کو دیکھ کر یہ شوق واپس اٹھ گئے تو ہم لوگوں نے بہت شوق بچے سے انجوئے کیا یہ دیکھیں پھل جڑی چلائیں تو یہ تھا میرا آج کا vlog آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹس کر کے جرور بتائیے گا جن جن لوگوں نے دعائیں کروائی ہیں آپ سبھی لوگوں کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہم نماز میں دعا کروئی ہیں آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو جل سے جل دور کرے بس اتھی کے ساتھ آج کے اس vlog کا میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھے گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں سے بلتی ہوں پھر سے پیرے ایک نئے اچھے سے vlog کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی